ادھگ ماس کا مہتور ادھگ ماس کے تین نام ہیں ادھگ ماس، مل ماس اور پشتر ماس اس کے تین نام کیوں ہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں ادھگ ماس تین سال میں ایک بار ایک مہینہ بڑھتا ہے مطلب بارہ مہینے کے بجرے تیرہ مہینے ہو جاتے ہیں اور اس مہینے کی ساتھ میں رشیو نے کی تھی ایک بار رشیو نے سور اور چندما کے مہینوں کے بیچ کی جنگرنہ لگائی تو اس میں ایک مہینہ کا ڈیفرنس آیا تو انہیں وہ ایک مہینے کی ستھاپنا کر دی اسburger کو پورا کرنے کے لیے اس لیے یہ ادھک ماس ہوتا ہے اس مہینے کی ستھاپنا کرنے کے بعد سبھی رشیو کو اس مہینے کے لیے ادھیپتی بھی چاہیے تھا جو اس مہینے کا کاربار سم translations تو اس کو دھوننے کے لیے وہ سبھی دیوی دیوٹا کے پاس گئے پس سبھی دیوی دیوٹا نے اس مہینے کا ادھیپتی بننے کے لیے منع کر دیا تو سائے رشیت بھگوان وشلو کے پاس گئے بھگوان وشن نے ترنت ہی ہاں کر دیا تو یہ مہینہ بھگوان وشنو کا مہینہ ہو گیا بھگوان وشنو کا ایک وار نام ہے پشتتم تو اسی نام سے یہ پشتتم ماس کے نام سجانے زیادہ لگا اس کا ملماس اس لئے نام ہے کیونکہ یہ بارہ مہین کے بدل تیرہ مہینے ہو تو تیرہ کبھی شب نہیں منا گیا اور تیرہ مہینہ بھی شب نہیں منا گیا ہے اس لئے اس کا نام ملماس ہے اس مہینے سے جڑے ہوئی ایک کہانی بھی ہے کہانی یہ ہے کہ اے بھرہ کشپو نے بھرمہ جی کو پرسند کر کے عمرتہ کا وردان مانگا پر بھرمہ جی نے انکار کر دیا تو جی نہ کوئی اسے سے مان سکے نہ ہی ساستے نہ ہی نر نہ ہی پشو نہ ہی اندر نہ ہی باہر نہ ہی اوپر نہ ہی نیچے نہ ہی رات میں نہ ہی دن میں اور نہ ہی کوئی مجھے بارہ بہنوں میں مار سکے یہ ور مانگا اس نے تو بھرمہ جی نے یہ ور دے دیا ور پاکر ہرے کشپو بہت اتیچاری ہو گیا اس کا بیٹا پرہلاد وشنو جی کا بھگت تھا تو اس کے بھگتی کی ویروہد میں اس نے اس کو بہت پریشان کیا پرہلاد کی بھگتی اور ہرے کشپو کی اتیچار کی وجہ سے سمیں آنے پر ادھنگ ماس میں بھگوان وشنو نے نرسین آکتار دھرا اور اس کے پاس آکے اس کو اٹھا کے اپنے چوکھٹ پہ لے جا کے اپنے جنگیاں پہ لٹا دیا ڈندر ہے نہ ہی باہر یہ چوکھٹ ہے نہ ہی اوپر ہے نہ ہی نیچے تم میری جنگیاں پر ہو نہ ہی دن ہے نہ ہی رات یہ سنبھیا کال ہے نہ ہی میں نر ہوں نہ ہی پشو میں دونوں ہی ہوں نہ ہی یہ بارہ مہینہ ہے یہ ادھنگ ماس ہے اور نہ ہی میرے پاس آسٹر ہے میں تمہاں بات اپنے نکھوں سے کروں گا تب ہی وہ اپنے ناکھوں سے اس کا پیٹ ہی چھیر کے ہی رکشپو کا بد کر دیتے ہیں تو یہ کثب یہ پوری ہو جاتی ہے اور اس مہینے میں کوئی بھی شب کام نہیں کیا جاتا ہے شاڑی نہیں کی جاتی ہے گرہ پرویش نہیں کیا جاتا ہے کوئی بھی اچھا کار نہیں شاڑ کیا جاتا ہے کوئی بھی چیز کی شروعات نہیں کی جاتی ہے کوئی چیز اس مہینے کے پہلے سے شروع کیا گیا ہو تو اس کو اس میں کنٹینیو کر سکتے ہیں پر یہ جو ہے اس مہینے میں بھکتی بھاو بھگوان کی اوپر شدھا والا مہینہ ہے تو یہ ہے اس ادھگ ماس مل ماس اور پرشوتم مل ماس کے رہے سے اور دونٹ فگیت تو لائک سبسکرائب اور شہر